بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویرس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویرس آج میں آپ کو ویل گیٹ پچاس ایم جی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو دوں گا جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ آپ کی باڈی میں انسولین پیدا کرتی ہے اور انسولین باڈی میں گلوکوز لیول کو بیلنس رکھتی ہے ویل گیٹ ٹیبلٹ کن کونڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈیگیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویرس سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈکوز انفو سبسکرائب کریں بیرس بات کرتے ہیں ویل گیٹ ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں ویلڈا گلپٹین پچاس امدی ہوتا ہے ویلڈا گلپٹین آپ کی باڈی میں انسولین کی پروڈکشن کو انکریز کرتی ہے اور پرنکریاز کو طاقت دیتی ہے کہ وہ انسولین پروڈیوز کریں اور گلکوز لیول کو کنٹرول کر کے کرتی ہے ویرس آپ بات کرتے ہیں ویل گیٹ ٹیبلٹ کو کن کونڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے گیا ہیں ویل گیٹ ٹیبلٹ باڈی میں انسولین کی پروڈکشن کو بڑھاتی ہے اور انسولین کی پرڈکشن کو انکریز کرتی ہے اور ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز کو کنٹرول کرتی ہے اور ٹائپ ون والے مریض ویلگیٹ ٹیبلٹ استعمال نہ کریں ٹیبلٹ کے ساتھ ساتھ اپنا لائف سٹائل بھی چینج کریں یعنی کہ پرہیز کریں واکنگ کریں اور ایکسرسائز کریں تو آپ کی شگر لیور ہمیشہ کنٹرول رہے گی ویس آپ بات کرتے ہیں ویلگیٹ ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں چار سٹیپ ہوتی ہیں اور ہر سٹیپ میں سا ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت 896 روئے ہے یہ گیٹس فارما کمپنی کے پروڈکٹ ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارماسل سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویرز آپ بات کرتے ہیں ویلگیٹ ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خورا کی تو ویلگیٹ ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں وہ ٹیبلٹ ہمیشہ صبح خانہ کھانے کے بعد استعمال کریں تو آپ کو افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے یا آپ اپ دو پیر کے کھانے کے بعد یا رات کو کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ٹیبلٹ کو دن میں دو مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں ویرز آپ بات کرتے ہیں ویلگیٹ ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو چکر آ سکتے ہیں آپ کو سردرد ہو سکتا ہے آپ کے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے آپ کے پٹھوں اور مسلز میں درد ہو سکتا ہے آپ کو قبض ہو سکتی ہے اور آپ کو کمزوری ہو سکتی ہے ویرز آپ بات کرتے ہیں ویلگیٹ ٹیبلٹ کے کانٹرائنڈگیشن کی تو ایسے افراد جن کو ویلگیٹ ٹیبلٹ کے کسی وجہزات سے کوئی بھی الیجی ہے ویلگیٹ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں اور گردوں کے امراض والے فرد بھی ویلگیٹ ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور جگر کے امراض والے فرد بھی ویلگیٹ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں اور ٹائپ ون والے مریض بھی ویلگیٹ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں اور پرینگنٹ خواتین بھی ویلگیٹ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں اور بریسٹ فیڈنگ خواتین بھی ویل گیٹ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں بیس یہ تھا ویل گیٹ ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفارمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری یہ نئی ویڈیو اب تک بار وقت پہنسکیں ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ